پانچے بات کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں آسد بلوچ نے جو اپنے اس کا اظہار کیا اس کا سختی سے مضمت کرتا ہوں اور سیکسٹری صاحب بیٹھے ہیں اس کا نوٹس لیتے ہوئے کہ بلوچ سلان کے محزز عراقین اسمبلی کے ساتھ جو بھی فورسزوں یا جو بھی ان کا رویہ موذبانہ ہونا چاہیے اور اس کے خلاف میں فوراً انکوائری کا حکم دیتا ہوں کہ ڈی آئی جی کے خلاف انکوائری کی جائے باقی جان تک سیاسی کارکنوں کا کام ہے ہم سب سیاسی ورکر ہیں سیاست کر کے یہاں تک آپ پہنچیں سیاست سیاسی ورکر اجتماع کی وہی اجازت دیتا ہے ہماری آئین جو سنا بلوج صاحب پریس کلب کے سامنے کرتے ہیں جو اخدر حسین صاحب پریس کلب کے سامنے کرتے ہیں جو نصراللہ زیرے صاحب جلسہ جلوس کرتے ہیں اس کی بلکل ہمارے قانون آئین اجازت دیتی ہے جو انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا لیکن یہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں یہ سیاسی کارکروں کی نہیں ہوئی ہیں ان کے بلکل اداروں کے پاس ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ جس طرح آپ میں نے پہلے دن ہی وزارت داخلہ سنبھالنے کے بات کہا تھا کہ اس ملک صوبے کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی دی جائے گی اور ریاست اور عوام کو بھی آپس میں ابھی لڑنے نہیں دیا جائے گا تو یہ وہی اناثر ہے جو دوسرے صوبے سے آ کر ادھر اس صوبے میں ریاست ریاستی اداروں کے خلاف تقاریف کرتے ہیں لوگوں کو اکساتے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اگر جس نے وہ جرم نہیں کیا ہے وہ عدالت میں اپنی صفائی پیش کرے گا باقی ایسی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جس کو ہم کہے کہ یہاں پر کوئی سیاسی رہنماؤنٹ کوئی گرفتاری ہوئی ہے جس کسی 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 کسی